موسیقی 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 اچھا اب اس کی ساری ڈیٹیل ہمیں بتانی ہے آپ نے تو کونسی والی بائک پر بتائیں گے اس پر بتائیں گے اس پر بتائیں گے یا وہ جو پیچھے کھڑی اس پر آپ پیچھے آجائیں وہ بائک ہمارے نے کھڑی کی ہے ٹیسٹ ڈرائب کے لیے اس کی ٹیسٹ ڈرائب کر کے دیکھیں اور میں آپ کا اس کے سارے فیچر بزاتا ہوں اس کے بعد میں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو میں دیکھ لوں کہ اس کی جو کالٹی ہے نا بیلڈ کالٹی وہ مطلب دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اور بڑا گلوسی اس کو جو اس کا پینٹ ہے وہ بڑا گلوسی پینٹ ہے اور یہ جو پیانو بلاک کا جو تچ دیا ہوئے نا یہ بہت اٹھ رہا ہے جو اس کا پینٹ ہے یہ سویڈلنگ کی برگ کمپنی کا پینٹ ہے یہ نائن پروسیر پینٹ ہے ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ تین سال تک اس کی پینٹ کی شائن گلوس ایسی برگ کر رہے گی مطلب صرف کپڑا مارے اور چمک بھی سمپل اس میں فائبر کاؤس مارے اور چمک گیا کوئی مستانی سکھائے گا اب یہ بتائیے کہ یہ جو بائک ہے اس میں فیچر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی سپیڈ کیا ہے کتنے چارج ہوتی ہے کیسے اس کو چارج کرنا یہ ایک الیکٹرک سکوٹر ہے جو کہ موٹر سے اور بیٹری پر چلتا ہے اس کے اندر ٹی ٹی ایفی آر گریفن بیس جو لیتھیا مائن سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے گریفن بیس بیٹری لگی ہوئی ہیں اور یہ نون فریمبل بیٹری ہیں تھرٹی ایٹ ایٹ امپیئر کی بارہ موڑ کی یہ پانچ بیٹری اس میں لگی ہوئی ہیں اور میں پھر بتاؤں گا کہ یہ نون فریمبل بیٹری ہے یہ گاڑی کے درے کنسیلڈ ہے آپ نے سمپل اس کو گھر کے ساکٹ پر پلگن کرنا ہے چارج کرنا ہے اور چلانا ہے آجا اب اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے گیر ہیں آٹو ہے کیا ہے اس کی ٹاپ سپیڈ کیا ہے یہ سمپل ہم نے اس کو پلگن کرنا ہے رائٹ سائیڈ پر تو یہ اس کا میٹر آن ہو جائے گا یہ اس کا ایلیڈی ڈسپلی میٹر ہے جس پر بیٹری کے سیل پتا رہا ہے اوڈو میٹر دکھا رہا ہے اور یہ اس کی ٹاپ سوٹ دکھائے گا یہ اس وقت پارکنگ موڈ میں ہے پارکنگ موڈ میں کے لئے یہ گاڑی نہیں چلے گی میں یہ پی بٹن پرس کروں گا تو یہ ڈرائی موڈ پر آ جائے گی اب میں نے سمپل اس کو تھوٹل دینی ہے تو اس نے چل پڑنا ہے یہ اس وقت گاڑی چل پڑی ہے میری اس کے اندر ٹو شیفٹ ہیں شیفٹ ٹو شیفٹ ٹو کے اندر یہ اپنی جو میکس سپیڈ ہے فارٹی فورٹی فائی بھی اس پر چلی جائے گی یہ انٹرا سیٹی سکوٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ فارٹی فورٹی فائی بھی پر چلے گی اس سے دارس کی سپیڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اس کی ایک چارج کے اندر یہ کتنی آپ کو مائلیج دے گی ایک چارج کے اندر یہ ہمیں ایک سو پانچ کلومیٹر مائلیج دے گی ایک سو پانچ کلومیٹر کم سے کم اس کا جو مین پیچر وہ یہی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو آسانی دیں جو اس کا پیٹرول کا دوسری بھی خرچاتہ اس کا بچے سمپل آپ اس پر گھر کے ساکٹ پر پلگن کر کے چارج کریں گے پانچ گھنٹے میں چارج ہوگی اور آپ کا اس پر بی جی کا خرچ کتنا ہوگا صرف ڈھائی یونٹ کا ڈھائی یونٹ کا یعنی ایک یونٹ اگر آپ اس وقت میں رہا ہے تیس پہنتیس روپے جی اگر تیس پہنتیس روپے کا تو یہ اسی نوہ روپے میں چارج ہو جائے گی اور اسی نوہ روپے کی قاسپے اس کو پانچ کلومیٹر کی مائلیج کور کر کے دے گی اسی روپے میں ایک سو پانچ کلومیٹر یہ سکوٹی چلے گی اور اس کی کالٹی میں کہہ رہا ہوں آپ کو بہت ہی کلاس ہے مطلب ایبی ایس ہے اور میٹل ہے دو جن سے ملکے بنی ہوئی ہے اس میں پیور ایبی ایس ہے اور میں آپ کوشی ایک اور چی دکھاؤں یہ اس کے اندر سپیس بھی ہے یہ چابی سے کلتی ہے یہاں پہ آپ اپنے قیمتی چیزیں لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سمپل آپ نے ایسے تھم پریس کرنا دی پریس ہو کے بند ہو جائے گی یہ لوک ہو گئی ہے اب یہ نہیں کھولے گی ٹھیک ہے اچھا اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کی کیا پولیسی اس پہ نمبر لگے گا نہیں لگے گا کس طرح سے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے ای بائی کو پرموٹ کرنے کے لیے ایگزمشن دی ہوئی ہے آپ کو اس پہ نمبر پری لگوانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ فیوچر گورنمنٹ نمبر پری لگانے کا اجازہ رکھتی ہوئی نمبر دینے کا تو ہم آپ کو جو اس کے پیپر دیں گے جو اس کی انوائز دیں گے اس کی بیس پر آپ نے سر نمبر لگوانے کی جائے گا اس کی چابی کے اندر دو ریموٹ دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ریموٹ بھی بلکل بھی سیو ہے اس کے بہت اچھا ہے کہ سیفٹی فیچر ہے میں ریموٹ سے یہاں پہ اس کو آف کروں گا اور اس کے ویل کو میں اٹھا گھماؤں گا تو یہ ویل جیم ہو گیا اب یہ چلے گا نہیں تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا یہ بلکل جیم ہو گیا اس کو آپ یعنی کہلیں کہ جب آپ چلے گی نہیں اگر چور آئیں بھی تو وہ اس کو لے کے نہیں جا سکتے اچھا اس میں لائٹس کی بھی اپشن اس کے اندر سر لائٹس ہیں یہ اس کی لائٹس فرنٹ نیمپ ہے یہ اس کا ہائلو بیم ٹھیک ہے یہ اس کا ہارن یہ اس کے لائٹس انڈکیٹرز اور اسی طرح اس کی لائٹس بیک لائٹس لگا ہوا اچھا جب چارجنگ اس کی کم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کوئی انڈکیشن دیتا ہے کہ آپ چارج کریں گے کچھ کریں جی بلکل چارجنگ جو کم ہو رہی ہوتی تو یہاں پہ اوپر انڈکیشن آیا جاتی ہے کہ چارجنگ کم ہو گئی ہے یہ بیٹری کے سیل بھی کم ہو جائیں گے اور تیسے آپ کو اوڈو میٹر بھی بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک چارج میں ایک سو پانچ چل نہیں ہے تو آپ کے بعد تین چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گے اوڈو میٹر آپ کو بتایا گیا بیٹری کے سیل آب کو بتایا گیا اور ایسے ہی یہ چارجنگ کی یہاں پہ لائٹ آن ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک چارجنگ کی ایک سیل یہاں پہ لگے گی اور دوسری سیل آپ گھر کی ساکر میں لگائیں گے ایک سوال ذرف رہ گیا میرے ذہن میں کہ اس کی بیٹری لائف ہے وہ کتنی بیٹری لائف اس کی ہے ایک ہزار چارجنگ سائیکل یعنی اگر ایک بندہ روز ایک سو پانچ کمیٹر چلاتا ہے تو وہ ڈیلی بھی چارج کرتا ہے ڈیلی بھی چارج کرتا ہے تو ہزار دن تک اس کی لائف ہے ہزار دن کے بعد اس کی ایفیشنسی اور اس کی پرفارمنس لو ہوگی اس وقت تک وہ بندہ اس گاڑی کو ایک لاکھ پانچ ہزار کمیٹر چلا چکا ہوگا یعنی کہ تقریباً تین سال اگر آپ ڈیلی چارج بھی کرتے ہیں تو سنڈے نکال لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تین سال نکل جائیں گے جی اس کے آرام سے تین سال نکل جائیں گے چوتھے سال جا کے اس کو بیٹری کی مینڈنس کو دیکھنا پڑے گا اور سپیر پارٹ یہاں سے مل جائیں گے یہ کمپنی کا اپنا آٹریٹ ہے سارے سپیرز سیل سرویس سپیرز یہاں سے آپ کو ملیں گے جانے سے پہلے جو لوگوں کے دماغ میں سوال ہوگا کہ یہ ہے کتنے کی سر یہ صرف دو لاکھ پینٹالیس ازار کی ہے دو لاکھ پینٹالیس ازار کی روڈ پہ آنے پہ اور میں دعوی سے کہتا ہوں جو کوالٹی سپیرینٹ کی ہے وہ مارکٹ میں آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہماری web.com کو لائک کرسکتے ہیں سبسرائب کرسکتے ہیں شیئر کرسکتے ہیں اور اگر یہ میٹرو ٹی نائن سکوٹر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ یہ مین شہرہ فیصل پہ آپ کو اس کا شوروم ملے گا بلکل اپوزٹ ہے آئیشہ بوانی سکول بہت ہی مشہور ہے اس کے بلکل اپوزٹ یہ آپ کو شوروم نظر آجے گا آپ یہاں پر آکر لے سکتے ہیں اور اسی وقت پیسے دیں اسی وقت لے اور اس کو گھر لے جائیں کوئی ڈیلے نہیں ہوگا اسی وقت آپ کو ڈیلیوری ملے گی تو مجھے اجازت دیجئے میں ہوں رائل گل خدا حافظ